دوستو میں ایک سر پرانی باتیں کرتا ہوں، پرانے زمانے کی باتیں کرتا ہوں، پرانے لوگوں کی باتیں کرتا ہوں آپ یقین جانے ہیں مجھے اگر کچھ سکھانا ہے یا کچھ بات کرنی ہے مجھے اچھا بھی وہی لگتا ہے کہ میں پرانی جتنی مثالیں ہیں، پرانی پرمپرائیں ہیں انہی کو میں سامنے لاؤں کوشش بھی میری یہی رہتی ہے ایک روایت کے بارے میں بات کروں گا، ایک پرمپرہ کے بارے میں بات کروں گا اب یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے اب ہم اتنا زیادہ کمپیٹیشن کے دور میں آگئے ہیں مقابلے میں ہم کسی کو بھی آگے نہیں بڑھنے دے سکتے ہیں اور نہیں دینا چاہتے ہیں پرانے کاربواریوں کی روایت تھی کہ وہ جب صبح دکان کھولتے تھے تو ایک چھوٹی سی کرسی دکان کے باہر رکھ دیتے تھے اچھا جیسے ہی پہلا گراہ کھاتا تو دکاندار کرسی کو اس جگہ سے اٹھا کر دکان کے اندر رکھ دیتا تھا لیکن جب دوسرا گراہ کاتا تو دکاندار بازار پر باہر نکل کر ایک نظر ڈالتا اور کسی دکان کے باہر اگر کرسی ابھی بھی رکھی ہوتی تو بہت ہی آدر سے نمرتہ سے گراہک سے کہتا کہ آپ کی ضرورت کی چیز وہ جو کرسی باہر دیکھ رہے ہیں نا وہاں ملے گی میں صبح کا آغاز یعنی کی بونی کر چکا ہوں کسی کرسی کا دکان کے باہر رکھی ہونے کا ارث تھا کہ ابھی تک اس دکاندار نے آغاز نہیں کیا ہے یعنی بونی نہیں کی ہے یہی وجہ تھی کہ جن تازیروں یعنی کاروباریوں میں ایسا اخلاق ایسی محبت ہوا کرتی تھی ان پر برکتوں کا نزول ہوا کرتا تھا ان کے کام دھندے اسی طرح سے آگے بڑھا کرتے تھے آج اس پوسٹ کو جب میں ریکارڈ کر رہا تھا تو آپ میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئی تھی لیکن آپ زمانے بھاشا ملک اور مذہب پر نہ جائیے گا کیونکہ بات جو ہے یہ مولیوں کی ہے بات اچھا ہی کی ہے سیکھنے کی ہے اور اچھی بات کہنے کے لئے کہہے کا مذہب کہہے کا ملک کا مسئلہ ویسے بھی ہم جیو اور جینے دو والی ماتی کے ہیں جو پوری دنیا کو ایک پریوار مانتے ہیں اپنا خیال رکھے گا